موسیقی نمسکار دوستو آج کے اس ٹیٹوریل میں میں چرچہ کروں گا کہ کسی بھی گیت کا اسکیل کیسے پہنچانیں کیسے نکالیں کہ کوئی گیت بج رہا ہے تو اس گیت کا سا کیا ہے بھئی سا مینس اسکیل ہوتا ہے تو وہ گیت کا اسکیل کیا ہے اسی بات کو میں کلیر کروں گا دوستو ایک تو ہوتا ہے اپنا اسکیل مان لیجیے آپ جیسے میں نے ابھی اسی گانے کو گن گنایا تھا اور آپ پہلی کالی سے گاتے بجاتے ہیں تو یہ آپ کا خود کا اسکیل ہے اور گانے کا اسکیل الگ ہوتا ہے ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سی سارپ سے کوئی گانا نہیں بنا ہے بٹ ایک بات ہے کہ یہ آپ کا اسکیل ہے آپ کے گائن کا اسکیل ہے اور گانے ہمیشہ ڈیپرنٹ ڈیپرنٹ اسکیل میں ہوتے ہیں کوئی دوسری کالی سے ہوگا کوئی اپ سارپ سے ہوگا کوئی جی سارپ جی سارپ مائنر سے ہوگا اے سارپ سے بھی ہو سکتا ہے گانے ہر اسکیل سے گائے بجائے جاتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے گائک کے گلے کے رینج کے اوپر کچھ کبالیاں ہیں کبالی شونگ ہمیشہ ہائی نوٹ پہ گائے جاتے ہیں جو جس لائم ہے جو گیت اچھا لگتا ہے اس کو وہیں سے گائے جاتا ہے پھلم سونگ آپ نے کافی سنے ہوں گے کوئی تیسری کوئی چوتھی کوئی پانچمی کالی سے کوئی دوسری کالی سے اس ٹائپ سے بغیرہ بغیرہ تو میرا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ یدی آپ پہلی کالی سے گاتے بجاتے ہیں تو یہ آپ کا خود کا اسکیل ہوا اپنا اسکیل ہوا اس سے نہیں ملا سکتے آپ گانے کے اسکیل سے اس کا کوئی تالمیل نہیں ہے وسط یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی سابی گانا چاہے وہ کسی اسکیل میں سنگر نے گایا وہ آپ اپنے اسکیل میں اس کو گا سکتے ہیں بس اپنے اسکیل میں یدی گا لیا آپ نے تو سمجھ لے آپ اس کے اسکیل میں بھی گا سکتے ہیں کیونکہ آپ کو نوٹیشن اپنے اسکیل میں آپ نے گایا اور آپ کو کیا کیا اس میں نوٹس لگے کیا کیا سور لگے وہ آپ کو پتا چل گیا تو اب میں تو یہ بتاؤں گا کہ اپنے اسکیل میں تو اس گیت کو گا لیے چلو اپنے اسکیل میں ہی آپ نے گایا کئی بھائی ہمارے ایشے ہیں بہن بھائی جو کی ابھی سیکھ رہے ہیں ان کو تھوڑا سور کے بارے میں بہت کم ہے سور کا گیان کم ہونے کے قارن وہ یہ نہیں پہچان پاتے کہ میں گانا نکال رہا ہوں یا رہی ہوں پر وہ ان کا سا کونس ہے ان کا ایکچول اسکیل کیا ہے تو یہاں کنفیوجن میں رہتے ہیں میں یہی ڈاؤٹ کو آج ایش اپنے ٹیٹوریل میں دور کروں گا مان لیجئے آپ کا اسکیل سی سارپ ہے پہلی کالی آپ یہی سے اسکیل پہچاننے کے کئی طریقے ہیں اور میں ان طریقوں کو بتاؤں گا پہلے تو اس گیت کو آپ پہلے سنیے جو اوریجنل گیت ہے اس کو آپ سنیں اس کو اپنے موبائل پہ سنیں یا ریکارڈر میں بجائیں کہیں پر بھی بجائیں تو آپ اچھے سے سنیں دھیان پور وقت کہ وہ آپ کو لگ بگ اسی پرسنٹ تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ہائی نوٹ پیک کس پیک لگ بگ آپ کا من میں یہ آپ کا بتا دے گا آپ کا دماغ کہ آپ یعنی سی سارپ سے گاتے تو اونچا گیا ہوگا تو آپ کو خود آپ ساتھ میں گنگون آئیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ اونچا گیا ہے تو آپ کو اتنا تو آئیڈیا ہو جائے گا اب آپ نے کوئی گانہ سن کر کے آپ آپ بجائیے موبائل کے اوپر اوریجنل گیت کا اسکل سمجھنے کے لئے اور آپ یہاں کورڈ ملاتے جائیے دونوں کورڈ ملا یہ میجر بھی اور مائنر بھی پہلے میں یہ بتاؤں گا آپ کو کہ جیسے آپ نے گانہ گایا بجن گایا سونگ گایا پھل میں سونگ گایا تو اس کا اسکیل اس کا آپ کا سا کیا ہوگا کیونکہ یہ آپ اشک نہیں کہ جہاں سے گیت شٹارٹ ہوا ہے وہ ہی اس کا اسکیل ہو یہ فورمولا اپلی کیول نہیں ہوتا کہ مان لیجئے اب میں جیسے میں سمجھتا ہوں آئے ہو میری زندگی میں تم بہار بن کے اب میرا یہ جو میں نے گیت گایا اس کا میرے کو پتہ نہیں ہے اوریجنل اسکیل کیا ہے لیکن آپ جو گا رہے ہیں پہلے اس کا اسکیل سمجھئے کہ آپ کا سا کونسا ہے پھر میں اوریجنل اسکیل بھی بتاؤں گا اب آپ نے یہی گیت گایا آئے دیان پور وقت سنیں آئے ہو میری زندگی میں تم بہار بن کے آخری میرے مکڑے کی لائن کا بن کے اسی حساب پہ رکھا کتنا دیان رکھنا میرے دل میں یوں ہی رہنا آئے میرے دل میں یوں ہی رہنا تم پیار پیار بن کے آئے ہو میری زندگی میں تم بہار بن کے یعنی مکڑا دو بار گا لیا بار بار آ کر کے اسی حساب پہ ٹھہر رہا ہے بن کے یعنی اس کا مکڑے کی جو لائن ہے بار بار وہیں سا پہ آ رہا ہے آئے ہو میری زندگی میں تم بہار بن کے پیپی آیا میرے دل میں یوں ہی رہنا تم پیار پیار بن کے یہی آیا پھر آئے ہو میری زندگی میں تم بہار بن کے یہی بار بار اس کا ٹھہراؤ اس کا وشرام یہی پہلی کالی پہ ہو رہا ہے اب کچھ بات پکڑ میں آئی یدی ایسا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس گانے کا سا یہی ہے اب دیکھئے آپ کو سا مل گیا گانے کا اب اس میں ایک کنفیجن اور ہو جائے گا اب کسی نے پوچھ دیا کہ وہ میجر سکیل پہ یا میجر سکیل پہ تو یہاں آپ کچھ نہیں بتا پائیں گے تو اب اس کا فرمولہ یہ ہے کہ اب اسی گانے کو میں گنگنہ ہوں گا پہلے میجر کارڈ لگا کر کے پھر میجر کارڈ لگا کر کے اب دیکھنا پہلے میں لگاتا ہوں میجر کارڈ تو میجر کارڈ میں آپ کو پتہ ہو نہیں ایک پانچ اور آٹھ ایک مینر ہوگا تو اس میں کومل گا لگ اب دیکھو اب میں یہاں ٹھہرتا ہوں گیت کو گنگنہ ہوں گا آئے ہو آئے ہو آئے ہو میری زندگی میں تم بہار بن کے میچ نہیں ہو رہا میرے حساب سے تو میچ نہیں ہو رہا دیکھو آئے ہو میری یعنی سی ساتھ مائنر پہ یہ میچ نہیں ہو رہا ہے یہ سکیل نہیں ہے اسکیل یہی ہے بٹ یہ کارڈ نہیں ہے اس کا اب میں اس کو سی سار میجر دیکھتا ہوں میجر میں جشٹ میں گا ستھ لگا دوں گا آئے ہو اب آگیا آئے ہو میری آئے ہو آئے ہو میری زندگی میں تم بہار بن کے آئے ہو آئے ہو آئے ہو آئے ہو آئے ہو تو اس کا پتہ لگ گیا ہمیں کہ اس کا اسکیل پہلی کالی جو میں گا رہا ہوں میرے گانے کا اسکیل پہلی کالی یہ سا ہوا میرا سی سار یہ سا ہوا میرا اور اس گیت میں میجر سکیل لگ رہا ہے میجر کارٹ لگ رہا ہے تو یعنی کی گائش میں کومل نہیں لگے گا گائش میں سدھ لگے گا آئے ہو دیکھو بجانے میں بھی سدھ گا رہا ہے آئے ہو میری زندگی میں تم بہار بن کے میرے دل میں یوں ہی رہنا تو یہ بات آپ کو ایک چیز تو کلیر ہوئی ہوگی کہ خود گاتے ہیں تو خود کا ساکھ کیسے نکالنا یہ ایک گانہ ہوا اس کے بعد میں آپ کا اپنا اسکیل کچھ اور ہوتا ہے اور گیت کا اسکیل اوریجنل اسکیل کچھ ہوتا ہے لیکن اس گیت کو آپ اپنے اسکیل میں بجا سکتے ہیں اب دوسری بات یہ ہے اب میں دیکھوں گا اس کو سپوج میرے کو اوریجنل اسکیلی چیک کرنا اس کا کسی بھی گانے کا تو میں اس کو سنتا ہوں پہلے اپنے موبائل پہ سنتا ہوں یہ جو گانا میں نے بتایا آئے ہو میری زندگی میں تم بہار بن کے اسی گیت کو میں دیکھتا ہوں کہ اوریجنل اسکیل کیا ہے اس کا آئے ہو میری زندگی میں تم بہار بن کے آئے ہو میری زندگی میں تم بہار بن کے یہ میں نے گانا سن لیا اور یہ گانا آپ چاہے آپ دیکھنا آپ اپنے موبائل میں اور اچھے سے آپ کو ڈیپ لی گہرائی سے سننا ہے تو موبائل کی لیڈ ہیڈ پھون لگا کر سننا اور اس بٹن پہ ہارمونیم کے بٹن پہ آپ دھیان دینا تو آپ کا آخری جو گانے کا آئے ہو میری زندگی میں تم بہار بن کے ای پہ آ رہا ہے تو اس گانے کا ایکچولی یہ اورینل اسکیل ہے ای سی ڈی ای تیسری وائٹ لیکن اب مجھے یہ پتا نہیں ہے اب جیسے میں نے بتایا تھا وہ میجر اسکیل میں مائنر ہے اب میں دیکھتا ہوں اب یہ کورڈ ہے ای مائنر ہے تو اس میں تو سیٹ نہیں ہو رہا آئے ہو آئے ہو یہاں سیٹ ہو رہا ہے وہ ٹون بول دیتی ہے کہ کہاں سیٹ ہو رہا کورڈ ہے آئے ہو میری زندگی میں تم بہار بن کے یہ ہے یہ ہے مائنر کورڈ اور یہ ہے میجر کورڈ تو یہ میجر کورڈ اوریجنل اسکیل ہے اس کا اتنا آپ سمجھ لینا اچھا اب ایک آپ کو بہت امپورٹنٹ ٹرکس بتاتا ہوں کہ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ تو ایک بیدھی بتا دی آپ کو اپنا سا کیسے نکالیں آپ جو گاتے گار ہے آپ نے گیت بھجن گایا تو میں نے بتا دیا آپ کلیر کر دیا آئے ہو میری زندگی میں تم باہر بن کے آپ نے یہاں سے یہ آپ کا ساتھ تھا لیکن آپ نے جو گایا خود کا تھا لیکن اوریجنل اسکیل ہے یادی آپ دیکھیں گے تو اوریجنل میں تو یہ یہاں سے گایا ہے ای میجر پہ گایا ہوا ہے چلو اب جروری یہ نہیں ہے کہ کوئی گیت یہاں سے سٹارٹ ہوا یہاں سے سٹارٹ ہوا سٹارٹ وہ کہیں سے ہو سکتا ہے یہ میں سوچوں کہ جہاں سے سٹارٹ ہو گیا پہلے کچھ لوگوں کا یہ کنفیو جانے جیسے دیکھنا دوسرا گانہ لیتا ہوں ایک پہرے دیسی میرا دلے نے گیا میٹھا میٹھا پیارا پیارا گموں دے گیا ایک ادھیان دیجئے ایک اب جی گانے کی سٹارٹنگ پہلے سٹارٹنگ پاسے ہو رہی جی میرا یدی ساہ ہے تار سب تک یہ میرا اسکیل ہے سوری یہ ہمارا اسکیل ہے یہ سا سی سار تو یہ گیت جو سٹارٹ ہو رہا ہے وہ پاسے ہو رہا ہے لوگر اوکٹیپ کے پاسے ایک پہرے دیسی میرا دل نے گیا میٹھا میٹھا پیارا پیارا گموں دے گیا گانہ جو ہے نا سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں سے اور اینڈ اینڈ سی سار پہ ہو رہا ہے یعنی پہلی کالی پہ ہو رہا ہے سٹارٹ ہو گا یہاں سے پاسے سٹارٹ ہو گا تو ہم یہ نہیں کئی لوگوں کا برم ہوتا ہے یہ پاسے سرو ہو گا تو یہ میرا ساہ ہو گیا نہیں یہ ساہ آپ کا کیسے ہو جائے گا یہ ساہ نہیں ہو گا اینڈ فارمولا جو بنایا بیدوانوں نے جو ایک طریقہ بتایا ہے وہ ہی ہوتا ہے ایک کے پیر دیسی میرا دل لے گیا میٹھا میٹھا پیارا پیارا گموں دے گیا تو میرا پھریچ یعنی مکڑے کا اینڈ یہاں پہ ہوا بار بار یہیں پر پہلی کالی پہ آ کر کے ٹھیداؤں تو میرا جو میں نے جو گیت گایا ہے اپنے احساب سے تو میں نے وہ صحیح ساہ بتا دیا میرا ساہ یہ ملو آپ نے اسی گیت کو گایا ہے اسی پہلی کالی سے تو آپ کا اسکل یہ ہے یہاں پہ اس گانے کا بھی ساہ یہ ہو گیا اس گانے کا یہ ساہ یہ ہو گیا یدی آپ نے یہاں سے گایا ہے اب اوریجنل سونگ جو ہے وہ اور کسی اسکل سے گایا ہو گیا تو آپ دیکھو اب یہ ہو گیا آپ کا گانے کا ساہ یہ ہو گیا گانے کا اسکل اب میں دیکھوں گا کہ یہ میجر میں ہے مائنر میں ہے ایک پہرے دیسی ایک پہرے دیسی میرا دل لے گیا میٹھا 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 پیارا پیارا گموں دے گیا دیکھو گموں دے گیا گموں دے گیا یہ بے سرا ہو گیا ایک پہرے دیسی یہی اتنی گنگڑا ہو ایک پہرے دیسی ایک سب میں ہی پتہ لگتا ہے ایک پہرے دیسی ایک پہرے دیسی ایک پہرے دیسی تو کہنے کا مطلب یہ ہے یہ میرا سی سارپ اگر میرا گانے کا اسکیل یہ ہے تو یہ سی سارپ مائنر اسکیل میں گیا ہو گیا مائنر میں گیا اب اس گانے کو آپ سنیں گے تو یہ گانا ایکچولی اس اسکیل پہ ہے ایپ مائنر چاہے آپ اس گانے کو سننا ہیڈ پھون لگا کر کے پھر آپ کو دیکھنا تو یہ ایپ مائنر اسکیل پہ آئے گا تو آپ اس ٹیٹریل کے ساہتہ سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا اور یہ دو باتیں جاننا اوشک ہے کہ گانے کا اسکیل کیا ہے اور وہ اسکیل میں کارڈ مائنر لگ رہا یا میجر لگ رہا تو وہی پھر جیسے یہ گانا ہے ایک پردے سی میرا دل لے گیا تو یہ ایپ سارپ مائنر اسکیل پہ ہے یعنی اس میں گاہ کومل آ رہا ہے اور اسی کو آپ نے اپنی بہتشاہ میں گایا تھا آپ نے حساب سے تو یہ بھی سی سارپ مائنر آیا تھا اس ٹیٹریل پہ تو آپ اس کا انتر سمجھ لیجئے کوئی گیت اگر اسٹارٹ جیسے یہی کون پردے اسے میرا دل لے گیا اسٹارٹ پا سے ہوگا تا لوگر ایکٹیو سے لیکن یہ پا اس کا نہیں ہے گانے کا یہ دیکھئے مکھڑا جیادہ تر کہاں آ کر کہ ٹھہرتا ہے وہی اس کا انڈ کہا کیا اس نے تو انڈ سا پہ کیا تھا میں امید کرتا ہوں کہ میرا ایڈیٹریل آپ کو بہت ہی بینیفیشل ہوگا دوست اور اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگے تو اس کو لائک ابش کریں اور میرے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب مائی چینل اور اگر آپ فیوچر میں اس ٹائپ کے اس نیچر کے ویڈیوز زیادہ دیکھتے ہیں آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو ایک بار اپنے بیل آئیکن کو آپ دوا دیجئے اور اس میں آل بٹن کو کلک کر دیجئے تاکہ میرے اپلوڈ ہونے والے سارے فیوچر ویڈیوز نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہے نمسکار دوستو آپ کا دن صبح